ہمارے محمود بھائی ہیں وہ ان سے ایک بڑا احترام والا بھی ایک تعلق ہے محمود بھائی کی شخصیت اس کے جاتے بارتے ہیں اور ظاہر ہے پھر دوسرے ایک ہم برا لث بھی لیتے ہیں اور محمود بھائی آپ بتائیے کیسا رہا ہے شاہر مناکہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین اس سال میرے خیال سے سب سے اچھا لمزان ایسے گزرا اور ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بوریت والا لمحہ ملیتے ہیں مجھے نہیں ملا الحمدللہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بوریت نہیں ہوئی مجھے یہاں پر الحمدللہ چاہے وہ سیٹ پر ہوں آفس کی رہی ہو گیا جیسے بھی ہوں ماشاءاللہ بارلوس بھائی اور بڑا ہر سیگمنٹ اس کا بڑا جاندار لچ دینے والا اور آپ نے بڑی زندگی سے ماشاءاللہ جس طرح سے افتدائی دن سے لے کے آج جو ابھی تھوڑی دیر پہلے سیگمنٹ کیا وہ بڑی بھرپور زندگی کے ساتھ یہ بڑا کبال ہے جس بات میں جو سب سے زیادہ مجھے ایک متاثر کیا یا بہت خوش کیا یا تقویت بخشی روحانی طور پر وہ یہ تھا کہ جب ہم یہاں بیٹھ کے جو لائف مناظر دیکھتے تھے نا خانہ کعبہ کر مزد نبی کے تو ہم نے تو جس طرح ہم آپ کے خانہ کعبہ کے اندر فس فلور پہ جو وقت گزارا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ کے جب متاثر کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہم وہی بیٹھ کے اور تری بڑی سکریڈ پہ سامنے اور خاص طرح پہ الحمدللہ ابھی پچھلے دو ماہ پہلے ڈیڑھ ماہ پہلے ہم نے وہاں پہ جو سامنے ہوتل ہیں مزد نبی میں تو وہ جب حرم ویو ہے مزد نبی کا تو وہاں بیٹھ کے جب محفلے کی تو وہی لطف یہاں پہ دے رہا تھا تو یہ جو ایک روحانی تسکین تھی نا جو ان کو دیکھ کے آتی اور تڑپ بڑھتی تھے پس دل چاہتا تھا کہ ٹرانسویشن چھوڑا اور مدین شریف چلے الحمدللہ